بسم اللہ الرحمن الرحیم شوہر بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا چھونا یا چوسنا موہ لگانا زبان لگانا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے جیسا کہ یہ مسئلہ ذرا حیاء کے خلاف ہے لیکن جاننے کی باتیں ہیں مسائل کی باتیں ہیں حرام حلال گناہ کی باتیں ہیں اسی لیے اس ویڈیو میں حیاء کے خلاف ہونے کے باوجود بھی میں بیان کر رہا ہوں تاکہ جو صحیح مسئلہ ہے صحیح جانکاری ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے اسی لیے میں اس کو یہاں آپ کے سامنے کھلے الفاظ میں واضح طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں تینوں کا مسئلہ ذرا الگ الگ ہے جہاں تک کہ دیکھنے یا چھونے کی بات ہے چھونے میں فقہ کہتے ہیں کہ کوئی دکت نہیں ہے مکروہ وغیرہ کچھ نہیں ہے لیکن دیکھنے کو پسند نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ چھونے کے مقابلے میں مکروہ دیکھنا زرہ اور قوی درجے کا زرہ زیادہ درجے کا ناپسندیدہ ہے کیوں؟ کیونکہ تجربہ ہے جو ہے طبیبوں کا ڈکٹروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر آدمی اپنی شرمگاہ کو بھی دیکھتا ہے کیونکہ فقہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب آدمی پیشاب یا پیخانے کی لے جائے تو اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھے کیونکہ شرمگاہ کو بار بار دیکھنے سے اس سے جو ہے آنکھ کی روشنی پہ اثر پڑتا ہے آنکھوں کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم بستری کے وقت ہو یا ہم بستری کے بعد پہلے کسی بھی وقت اپنی شرمگاہ ہو یا بیوی کی شرمگاہ ہو اس کو غور سے دیکھنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے اچھا کام نہیں ہے کیونکہ اس سے نقصان خود کا ہے آنکھوں کی روشنی پہ افکٹ ہوتا ہے جہاں تک دیکھنے کی بات تھی چھونے کی بات یہ جائز ہے لیکن اس سے کم درجے کا پسندیدہ یہ بھی دونوں اچھے کام نہیں اچھا نہیں ہے لیکن ہاں اتنا ہے اس سے گناہ نہیں ملے گا یہ ذرا سمجھ جائیے ایک تو خطرت کے اعتبار سے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں ایک الگ چیز ہے انگریزی زمانہ ہوگا لوگ کتے بلی کے ساتھ ہم بستری کرنے کو آج کل اچھا سمجھ جاتے ہیں یہ ایک ماحول لوگوں میں چل گیا ہے اخبارات میں آتے رہتے ہیں عجیب و غریب خبریں پڑتے ہیں ہم لوگ بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر تو یہ تو مغربی ماحول ہے تو یہ ساری چیزیں تو واہیا چیزیں شیطانی اثرات ہیں ان کے اندر کون کیا کر سکتا ہے لیکن ایک جو نرم اور ایک سادہ مجاز آدمی ہو جو ایک اچھے وقار اور عزت والا آدمی ہو وہ اس کو پسند نہیں کرے گا کہ کوئی شرمگاہ کو دیکھے یا چھوے اچھا نہیں سمجھے گا خود کو بھی اور دوسروں کے لئے بھی اچھا نہیں سمجھے گا تو اسی لئے یہ سریعت کے حساب سے بھی یہی ہے کہ دیکھنا اور چھونے کے مقابلے میں دیکھنا جو ہے ذرا زیادہ اچھا نہیں ہے اور چھونا اس سے کم درجے کا ہے لیکن ہاں دونوں اچھا کام نہیں ہیں ہاں البتہ گناہ نہیں ملے گا شوہر بی بی اگر ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں چاہیے جتنی مرتبہ دیکھیں اچھے سے دیکھیں غور سے دیکھیں نہیں دیکھیں کسی بھی حال میں کیونکہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا شوہر بی بی کے لئے نکاح کے ذریعے جائز ہو گیا ہے جائز ہو گیا ہے جائز ہونے کی بات ہے اچھے برے کی بات نہیں کر رہا ہوں اچھا بہتر ہونا یہ ہونا یہ بات نہیں کر رہا ہوں جائز ہونے کی بات کر رہا ہوں جائز ہو گیا ہے لہٰذا گناہ نہیں ملے گا کیونکہ جائز کام ہے لیکن ہاں جہاں تک چومنے اور چاٹنے کی بات ہے یہ تو بہت ہی گھٹیا جانوروں والا کام ہے یہ شریعت اس کو سختی سے منع کرتی ہے فقہاں نے مکروح تحریمی کا درجہ دیا ہے یعنی گناہ لکھا گیا ہے بعض فقہاں ناراضگی کے طور پر اس جواب میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ جانوروں والا فیل ہے جانوروں والا کام ہے چاہے شہر کی شرمگاہ کو بیوی موں میں لے چاٹے یا جو بھی کرے یا شہر بیوی کے شرمگاہ کو زبان لگائے یہ دونوں کام شریعت اس کو سختی سے منع کرتی ہے کہتی ہے کہ اسلام اس کی ہرگیز اجازت نہیں دے گا کہ جس راستے سے غیلازت نکلے جس راستے سے گندگی نکلے اس راستے کا اس طرح زبان لگانا بالکل شریعت پسند نہیں کرے گی چاہے وہ جگہ پاک ہو ہر پاک چیز کو جاکہ آدمی زبان لگائے ایسی کوئی بات نہیں ہے پاک چیز تو بہت سی ایسی پاک چیزیں ہیں جہاں پر اچھا آدمی بھی چاہے گا کہ میں موں نہیں لگاؤں گا بھائی پاک چیز ہے لیکن پھر بھی موں نہیں لگا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ اس جگہ کو موں لگانا اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے یہ جانوار والا کام سمجھا جاتا ہے کہ جس جگہ پہ چاہے موں مارے تو اس طرح اچھا فیل نہیں ہے فقہہ اس کو مکروح تحریمی کے درجے میں رکھتے ہیں ناجائز کہتے ہیں گناہ کہتے ہیں پہلا مسئلہ گناہ نہیں تھا یہاں گناہ ہے پہلا مسئلہ جائز تھا بہتر نہیں ہے جائز تھا پہلی صورت میں دیکھنے اور چھونے کے بارے میں لیکن یہاں ناجائز ہے اور گناہ ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے گناہوں سے بچائے اور جانوار والا فیل اللہ تعالی ہم سے اس سے محفوظ رکھے ہم تمام کو اور خاص کر شریعت کی پابندی کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں جو نمبر